لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سیرت و نبی کے جن دروس کی طرف اب ہم بڑھتے جا رہے ہیں وہ میرے لیے بیان کرنا بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور میں نے ان دروس میں سے چند واقعات تو نقل کیے ہیں لیکن کبھی یہ ہمت نہیں کر پایا کہ سیرت و نبی کے ان مہینوں کو میں سلسلے وار ڈسکس کر سکوں نہ میری اوقات ہے میں کوشش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے توفیق دے کہ اس کا حق ادا کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سے جدا ہونے کا وقت آتا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا وقت سیرت و نبی کے دروس میں اب شروع ہونے والا ہے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے کہ جو اپنی امت کے لیے آج بھی اپنی آرام گہ سے دعائیں بھی کرتی اور سلام کا جواب بھی دیتی تو وہ لوگ جو حضور کے جانے کو لفظ موت سے تشبیح دیتے ہیں تو وہ لوگ انصاف نہیں کرتے انصاف تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ عزوجل نے جل لفظ میت کا استعمال کیا ہے تو وہاں پر ایک تفریق بھی کی ہے تو قرآن میں جو لفظ میت کا لفظ ہے یہ سورہ زمر کی آیہ نمبر 30 ہے جس میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں انکا میتن و انہم میتون بے شک آپ پر بھی وصال کا وقت آنا ہے اور بے شک ان باقی لوگوں پر بھی موت کا وقت آنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے بھی ان کی طرح معادللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے واو بیچ میں استعمال کیا جو حرف عطف ہے اور یہ بھی نہیں کہا معادللہ کہ انکا میتن انکا و انہم میتون یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھی اور یہ بھی سب مریں گے معادللہ یہ سب پر موت آئے گی بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کے لئے جو لفظ میت کا استعمال کیا اور عام لوگوں میں جو لفظ میت کا استعمال کیا اس میں لفظ واو سے تفریق کی تاکہ ہم لوگوں کو پتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا یہاں سے جانا وہ تم لوگوں کی طرح نہیں ہے تم لوگوں میں سے کس کو یہ مقام حاصل ہے جو حضور کو وقام حاصل ہے اور قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو درجات بیان کیے گئے ہیں اس میں شہداء ہے وہ شہداء سے بہت اوپر صدیقین ہے اور صدیقین سے کئی درجات اوپر انبیاء ہیں اور انبیاء سے کئی درجات اوپر رسول ہیں اور رسولوں سے کئی درجات اوپر اولوالعزم من الرسول ہیں جو پانچ رسول ہیں اور ان میں سے امام الانبیاء والمرسلین کا درجہ پھر ان سب سے اعلی ہے تو شہداء جب اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی کیفیت ہم پروازے نہیں ہے تو نبی اور رسول اور پھر حضور کی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یہ جو لفظ کا استعمال ہے اس کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے حضور کے لئے وہ لوگ جو دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی نیتیں خراب نہیں ہوں گی معاذ اللہ کوئی حضور کی بے عدبی نہیں کرنا چاہتا جو حضور کا بے عدب ہو جو گستاخ ہو اس کا ایمان کی در رہتا ہے لیکن احتیاط کرنی چاہیے حضور کے معاملے میں الفاظ کے چناؤں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے میں بھی اللہ عز و جل سے درخواست کرتا ہوں کہ سیرت و نوی کا یہ جو درس کا سلسلہ ہم نے سات آٹھ سال پہلے شروع کیا تھا اس دوران میں میں بھی علم کے بہت سارے مدارج سے گزرا ہوں میری زبان سے بھی اگر کوئی ایسے لفظ ادا ہو گئے ہوں نیت میری نہیں تھی لیکن میں ایک طالب علم آدمی ہوں ایک چھوٹا آدمی ہوں میری زبان سے بھی اگر کوئی ایسا لفظ نکل گیا اللہ مجھے معاف کرے میرا مقصد ایسا نہیں تھا میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہو میں نے اپنی طرف سے ایک عشق کا سفر ہے اس وقت ایک اور عالم تھا اب ایک اور عالم ہے بہرحال آج کے درس کی طرف آتے ہیں یہ تمہید باننا اس لیے میں چاہ رہا تھا تاکہ ایک بات میں واضح کرتا اللہ اکبر آج درس کو ہم دیکھیں گے وہ حضرت عسامہ بن زید کی مہم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا کے طویل اور کٹھن سفر سے ماہز الحجہ کے آخر میں مدینہ طیبہ واپس آئے جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا پچھس ذو الحجہ کو یعنی بالکل مہینہ ختم ہوا چاہتا تھا اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ محرم ہے اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ سفر ہے آپ نے یہ دو ماہ مدینہ طیبہ میں گزارے اسی مدت میں حضرت عسامہ بن زید حضرت عسامہ بن زید کون ہے؟ حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں اور حضرت زید بن حارسہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مو بولا بیٹا کہتے تھے یہاں تک کہ قرآن کی آیت اتری اور پھر وہ زید ابن محمد سے زید ابن حارسہ پھر سے ہو گئے لیکن یہ وہ بہت عالی مقام حضرت زید بن حارسہ ہیں جن کو اہل بیٹ میں شمولیت کا شرف حاصل ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے حضرت عسامہ بن زید ہیں جنہیں بھی اہل بیٹ میں شمولیت کا شرف حاصل ہیں اچھا تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم پر روانہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کی آپ کو علم ہے کہ غزوہ موتا میں حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاوہ جو تیسرے قائد لشکر شہید ہوئے تھے وہ حضرت عسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اگرچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو رومیوں کے لشکر جرار کے نرگے سے بس سلامت نکال لائے تھے لیکن ان رومیوں کو شکست فاش دینے کی ایک حسرت پوری نہیں ہوئی تھی جبکہ رومی حکام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی اور وہ مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور وہاں کے عرب باشندوں کے دلوں میں اسلامی لشکر کی قوت پر اعتماد بحال کرنے کے لیے حضور نے حضرت اسامہ کو اس لشکر کا سردار بنا کر روانہ کیا اس واقعے کو علامہ شیق حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے ابھی تک تاریخ الخمیس کے میں نے آپ کو بہت حوالے دیئے ہیں سیرت النوی کے دروس میں تو آج یہ بھی آپ نوٹ کر لیں یہ کتاب لکھی کس نے ہے یہ شیخ ہے حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری وہ لکھتے ہیں کہ سن گیارہ ہجری میں اسامہ بن زید کو سالار لشکر بنا کر اہلِ ابنا کی طرف بھیجا گیا یہ ایک شہر کا نام ہے جو بلقا کے قرب میں ہے یہ آخری فوجی مہم تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ بھیجی جہاں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید کیے گئے تھے رسول اللہ نے حضرت اسامہ کو یاد فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اس جگہ جاؤ جہاں رومیوں نے تیرے باپ کو شہید کیا تھا اور اس لشکر کے گھوڑوں سے اس جگہ کو روند ڈالا مزید فرمایا کہ صبح صویرے اہلِ ابنا پر حملہ کرنا اگر تمہیں اللہ تعالی فتح و زفر عطا فرمائے تو وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا اپنے جاسوس اپنے آگے آگے روانہ کرنا اور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے جانا جو راستوں کے بیچ و خم کو جانتے ہوں جب بھد کا دن ہوا تو سرکار دو عالم کو تکلیف شروع ہو گئی شدی بخار اور سخت درد جمعیرات کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عسامہ کو دیے جانے والا جھنڈا اپنے دست مبارک سے باندھا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان سے جنگ کرو حضرت عسامہ روانہ ہو کر ماں لشکر جرف کے مقام پر آ کر ٹھہرے جو مدینہ تیبہ سے تین میل کے فاصلے پر ہیں اکابر مہاجرین اور اکابر انصار میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس لشکر میں شریک نہ تھا یہاں تک کہ حضرت عسامہ بن زید کم عمری کے باوجود اس لشکر کے جنرل تھے اور آپ کے انڈر آپ کی کمانڈ میں اس مہم میں شریک ہونے والے لوگوں میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں حضرت عمر فاروق بھی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاس بھی ہیں حضرت سعید ابن زید بھی ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بھی ہیں حضرت قطادہ بن نومان بھی ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ ہیں جو اس لشکر میں شریک ہیں بعد میں لوگوں نے یہ چیمے گویاں شروع کی کہ اتنے اکابر صحابہ اس لشکر میں شامل ہیں اور ان کا سالار حضور نے ایک بیس سالہ نوجوان کو مقرر کیا ہے حضور کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو سخت جلال آیا حضور نے اپنا سر ایک پٹکے سے باندھ لیا ایک چادر اوڑ لی اور ممبر پر تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سلا بیان کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوں یہ کیا بات میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ تم اسامہ کے امیر بننے پر اعتراض کر رہے ہو اگر تم اسامہ کو امیر بنانے پر مطرز ہو تو تم نے اس کے باپ کی عمارت پر بھی اعتراض کیا تھا جب میں نے اس کو لشکر اسلام کا سالار بنایا تھا با خدا زید بھی اس منصب کا مستحق تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی اس کا منصب کا مستحق ہے اللہ اکبر پھر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور گھر تشریف لے گئے یہ ہفتے کا دن تھا اور ربیو الاول کی دس تاریخ تھی وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ اس مہم پر جا رہے تھے وہ الودائی سلام ارز کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سلام ارز کرنے کے بعد وہ لشکر میں واپس چلے گئے اتوار کے روز حضور کی بیماری میں اضافہ ہو گئے بردہ شدت اختیار کر لے حضرت اسامہ سلام ارز کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی تاری تھی یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں میں مختصراً اس بات کو صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت اسامہ کے مہم کی ڈیٹیلز یہاں پر کبر کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں کو بترتیب ڈیٹیل میں اپنی طالب علمانہ کوشش کے تحت میں کبر کروں گا مختلف دروس میں لیکن ابھی مختصراً اس بات کو کبر کر رہا ہوں تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی تاری تھی حضرت اسامہ نے جھک کر حضور کے سر مبارک کو بوسا دیا حضور آسوان کی طرف ہاتھ اٹھاتے پھر اسامہ کے اوپر رکھتے تھے گویا یہ اسامہ کے لئے دعا فرما رہے تھے اسامہ اپنے آقا کی دعائیں لینے کے بعد اپنی چھاؤنی میں آ گئے اور لوگوں کو کوچھ کرنے کا حکم دیا وہ اپنی سواری پر ابھی سوار ہونے والی تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن کا قاسد ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کی والدہ ام ایمن پتا ہے کون ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بچپن میں نہیں حضور کے بچپن میں حضور کی والدہ کے وسال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ ریکھ کرنے والی خاتون ہے یہ ام ایمن تو دیکھیں اسامہ کس کا بیٹا ہے ایک طرف حضور کا مو بولا بیٹا زید بن حارسہ کا بیٹا دوسری طرف ماں کی طرف سے ام ایمن جیسی ماں جو حضور کی بچپن سے دیکھ ریکھ کر رہی تھی اللہ تو ام ایمن کا قاسد حضرت اسامہ کے پاس پہنچ گئے اس نے آ کر بتایا کہ حضور کا آخری وقت ہے چنانچہ اسامہ سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ حضور کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اللہ خضور کا ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد جب یہ خبر یہ تلا لشکر کو ملی تو سارے کے سارے مدینہ آ گئے حضرت اسامہ کا جھنڈا حضرت بریدہ بن حسیب نے اٹھایا ہوا تھا انہوں نے یہ جھنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے آ کر گار دیا جب مسلمانوں نے بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ یہ جھنڈا حضرت اسامہ کو دیا جائے تاکہ وہ اپنا لشکر سمیت اس مہم پر روانہ ہوں جس پر جانے کا حکم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اس کی جو تفصیلات ہیں مہم کی پھر انشاء اللہ تعالی والصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن فتنہ ارتداد حضور کے رہلت کے بعد فتنہ ارتداد نے زور پکڑ لیا اس وقت حضرت اسامہ کا لشکر خندق کے مقام پر خیمہ زند تھا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبر کے پاس بھیجا تاکہ انہیں ارس کریں کہ ارتداد کا فتنہ روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اسامہ کے لشکر کی روانگی کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر یہ لشکر روانہ ہو جائے گا حضرت اسامہ نے بھی یہی کہلا بھیجا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کئی مرتدین جو دین سے پھر گئے ہیں وہ عرب اور مشرقین مدینہ تیبہ کو خالی سمجھ کر اس پہ حملہ نہ کرتے انصار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اگر صدیق اکبر اس لشکر کو واپس کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ہم سب کی طرف سے عرض کیجئے کہ اس کمسن نہ تجربہ کار اسامہ کے بجائے کسی تجربہ کار شخص کو امیر لشکر مقرر فرمائے حضرت عمر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہلے حضرت اسامہ کا پیغام گزارش گزار کیا تو صدیق اکبر کا آپ جواب بھی ملاحظہ فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آشق رسول وہ کہتے ہیں بخ خدا اگر مجھے بھیڑیے اور کتے اچک کر لے جائیں تو بے شک لے جائیں یعنی اگر مدینہ پہ جس نے حملہ کرنا ہے حملہ کر گزرے اور میرا جو حال کرنا ہے کر دے بگر جو فیصلہ میرے پاک نبی نے کیا ہے میں اس کو منسوخ نہیں کر سکتا یہ عاشق ہوتے یہ عشق کے فیصلے ہوتے یہاں عشق بولتا ہے عقل کیا کہہ رہی تھی کہ نہ تجربے کار کو نہ بھیجیں عقل کیا کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ابھی ہم جاتے ہی نہیں لیکن صدیق اکبر عاشق رسول ہے کیا کہا واللہ لو تخطفنی الذئاب والکلاب لم ارد قضاء قضاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا اس کے بعد حضرت عمر نے انسار کا پیغام پہنچایا کہ ان سب کی خواہش ہے کہ ہم اسامہ کے بجائے کسی تجربے کار اور معمر شخصیت کو لشکر کا سپ سالار مقرر فرمائے جب عاشق رسول صدیق اکبر نے یہ سنا کیونکہ خیال رہے حضرت عمر کی اپنی یہ رائے نہیں تھی وہ ترجمان تھے انسار کے تو جب یہ سنا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو سبر نہ رہا عاشق رسول کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر کی داڑی پکڑ لی اور غصے سے فرمایا اے عمر سکیلت کا امکہ تیری ماں تجھے روئے یہ بڑے سخت الفاظ ہوتے تھے اور تجھے گم کرے تیری ماں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو سالار مقرر فرمایا تھا تو مجھے یہ کہتا ہے میں اس کو معذول کرنوں وَتَأْمُرُنِي یہ ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا چنانچہ حضرت عسامہ ارشاد نوی کے مطابق اس مہم پر روانہ ہوئے انہوں نے پہلے قضاء پر حملہ کیا پھر موتا کے مقام پر پہنچے اور بیس رات تک سفر کرنے کے بعد اپنا کے مقام پر حملہ آور ہوئے جس پر حملہ کرنے کے لیے حضور نے ان کو روانہ کیا تھا ان لوگوں کے بڑے بڑے سردار قتل کر دئیے گئے ان کے بہت سے آدمیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور جس شخص نے حضرت عسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھا وہ حضرت عسامہ کے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتر گیا چنانچہ فتح کامرانی کے پرچم لہراتے ہوئے جب یہ مجاہدین مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو صدیق اکبر مہاجرین و انسار کو ہمراہ لے کر اس لشکر کے استقبال کے لیے پہنچے اس مہم میں چالیس دن سرف ہوئے اور صدیق اکبر کی قوت ایمانی کے باعث اس لشکر کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور صدیق اکبر کا حضور کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی برکات و سمرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی اس کامیابی کی اطلاع جب دشمنوں کو ملی اور وہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے ان کو ملی تو ان کے تو حوصلے پست ہو گئے کہ مسلمانوں کی عسقری قوت کا روب ان پہ ایسا چھایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو رومیوں سے ٹکر لے کر رومیوں کو اور رومیوں کے حامیوں کو شکست دے سکتے ہیں تو ان میں سر اٹھانے کی ہمت نہ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اسی سے امت سیکھ لے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے پھرو گے تو پھر عزت نہیں مل سکتی عزت چاہتے ہو تو حضور کا دامن پکڑ نہ ہوگا حضور کی سنت پکڑ نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر بس وہی نجات کا ذریعہ ہے یہ آپس میں یہ فرق واریت میں بٹھ کر آپس میں لڑو گے تو فلا نہیں بات کر ٹھیک ہے اختلاف رائے پر فرقے بنتے ہیں لیکن فرقے اگر اس اختلاف پر پہنچ جائیں کہ ایک دوسرے کی بے عزت ہی کریں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں اور بعد بعد پر لڑ جائیں پھر انہیں منانا پڑے یہ کیا ہے دین ہے کوئی کھیل بنا کے رکھا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا اور اللہ کے اس انعام کا تم پر کہ تمہیں علماء میں اللہ نے پیدا کر دیا تمہیں علم عطا کر دیا اس کا ناجائز فائدہ تو نہ اٹھاؤ اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ علماء ہو کر امت کی یک جہتی کے وجہے ان میں فتنہ ہم ڈالتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمیں ہدایت دے بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے فہم کا اختلاف رہا ہے لیکن اس طرح کا اختلاف نہیں رہا جو آج دیکھنے میں آتا ہے اللہ ہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے زیادہ کبھیل موسیقی